اسلام علیکم ایڈرز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں خریت سے ہوں گے ہم آئے اسمان ملوگ میں آج ہم بنانے چاہ رہے ہیں بیف پلاؤ اور بیف پلاؤ کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ میں بھی آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے ہمیں اپنا برطن اوپر چڑھا رہے ہیں اور اس میں آئل ڈال رہے ہیں قریباً ہافٹ کینڈی کے قریب آئل ہے اور یہ دیکھیں دو میڈیم سائز کی بیاز ہیں ہم اس میں اٹھ کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس بان کیڈی کے قریب بیف ہے جس کو ہم نے لسن اور ثابت کھڑا مسالہ اور نمک دال کر پھوکر میں گلالی اچھی طریقے سے سوفٹ ہو گیا بلکل اور اس کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں نمک ہے کالی مرچ گرم مسالہ سکہ دنیا لال مرچ اور یہ ہمارے پاس تقریباً دو ٹیماتر ہیں جو ہم نے بڑے سائز کے کاٹی ہیں دو سے تین سبز مرچ ہیں کڑی پتہ ہے دو در اور یہ ادرک ہے اور لسن جو ہے وہ ہم نے پنی یقمی میں نے ایڈ کر دیا تھا دو یہ ہمارے پیاس جو ہے یہ پراؤن کرنکا ہو گیا ہے اس میں ہم پانی کریں اور اس کے ساتھ ہم نے یوک ساک پیا تھا ملوم ہے اگر آپ اپنی آئیل کے اندر کو خود ستی مرحل کریں پوچھا کرنے ورمان شرک کیونے ورمان کی ضامت شرک کیا پوچھنے میں تک رومب بھائی کریں پوچھنے میں پاک پیسوں کو خواہ کریں اور پیام ستی مرحل کریں اگر اگر ملوم ہے گوشت ہم نے اس کے لئے ہڈی بھلا لیا اور 3 گلاس راول ہی ہے ایک کلو گوشت کے لئے اور اس کا ہمیں جاول ہے وہ بھی ملکی ہے کہ تقریبا ہمارے ریگنز بنید جائے یہ دیکھیں بسراب کلیسی آئیل میں اس کو فرائے کر دیں اس کی سمیہ دے رہا وہ بطل ختم ہو جائے یہ دیکھیں بیور جس کا کلر رہا ہے تقریبا گوشت کا مطافی براؤن ہو گیا اور فرائے بھی اچھے اس پریقے سے ہو گیا تو پر 5-6 منٹ ہم نے اس کو اچھے پریقے سے فرائے گیا اپنے بانے ٹیبل سکون کے 30 ادوٹ ہم اس نے ایڈ جا دے 2 گلی پتہ اور یہ 2 بڑے سائز کے ٹماٹر جو میں بڑے سائز میں ہی چھل ساتے ہیں اور یہ سبز نہیں چھلی ہم اس نے ایڈ جا دے ہمارے 3 گلاس شاول ہیں تو یہ ہم اپنے ایک ٹیبل سکون سالڈ اٹھ کریں ہاپ ٹیبل سکون ریٹ چھلی ہاپ ٹیبل سکون جو ہے کساوہ دھنیا ہاپ ٹیبل سکون گرم مسالہ اور یہ ہاپ ٹیبل ہم اس میں کالے میں چھلتے ہیں اچھا کلر آگا ہے اس کا براؤن مول کے بعد یہ ایورز بن ٹیپل سپون ہم اس میں لیمن جوز ایڈ کر رہے ہیں جوز ایئے چاول جوز جڑتے ہیں اور سکتے ہیں اور ہی ایورز بنیادت سے پھائی کر رہے ہیں اس نے اچھی طریقہ سے پھائی کر گیا اور مسائلہ جاتا بھی جو سارے ہیں وہ اچھے طریقے سے گوشٹ کے اندر مکس ہوگی ہیں جو سٹیٹ پر ہم کیا کر رہے ہیں اس کے اندر ہمارے پین گلاس چاول کے ہیں ہم ساڑھے چار گلاس پانی ایڈ کر رہے ہیں ابھی جب اس کو ایک بائل آجے گا تو اس کے بعد ہم اس میں چاور اٹھ کرتے ہیں اور اسٹیج پہ آپ پانی کے اندر اپنا نمک اور میٹس بغیرہ اگر چیک کرنا چاہیے تو سپون سے کر سکتے ہیں باقی آپ کے ٹیسٹ کے مطابق کتنا چاہیے کام زیادہ ہو سکتا ہے یہ ریکھیں کلر کتنا اچھا سا آگیا اس کا ابھی ہم اس میں پڑیلر میں چاور ڈالیں گے اس کو بائل دانے کے بعد پانی کو باہ لانا شروع ہو گیا تو اس ٹیج پہ ہم نے یہ تین گلاس چاور لیے تھے اور یہ میں اچھا طریقے سے بھوڑی ہیں اور یہ ہم اس کے برائیٹ کریں یہ باسناتی چاور ہیں ہمارے ایک سیلا چاور ہوتے ہیں وہ زیادہ یہ ہوتا ہے کہ اس پہ پانی پڑا کم دلتا ہے اور اس کو ہم دام میں زیادہ پتاتے ہیں یہ دیکھیں کہ اس کا پانی بلکل رائے ہو گیا اور میں نے اس کے نیچے تباہ رکھا ہے کیونکہ ہم اس کو لگانے لگے ہیں ہم دس منٹ کا دام لگا ہے اس کو آٹھ سے دس منٹ کا آٹھ منٹ بھی رکھ گیا تو یہ ہم اس کو پر سے کور کر رہے ہیں اور فلیم ہم نے اس کا دیکھیں بلکل لو کر دی ہے اور دس منٹ بعد ہم آپ کو نشار کر کے اس کو دکھاتے ہیں انچہ رہا ہم نے اس کا دم کھول دیا ہے اور بہت اچھا سا تیار ہوا ہے اور خوش کو بہت مزے کی آ رہی ہے آپ دنائے اس کو رسیپی کو جنو کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں ہم آپ اس کو کر رہے ہیں دیشہ اوٹ یہ دیکھیں ہمارا بیف پلاؤ جو ہے بلکل ریڈی ہے اور آپ نے اس رسیپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے بہت مزے کی خوش کو آ رہی ہے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر اور کمنٹس میں بھی رائے کا اصحار ضرور کریں آپ سے اگر وڈاگ میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ